امید ہے آپ کا سفر اچھا گزرا ہوگا سردار سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے ابن عمر سردار کی مہربانی سے اچھے ہیں جو دا کی کیا خبر ہے میں خبر نہیں حسن ابن علی کے گھر اور دارو خلافہ کے درمیان آتا جاتے رہتا ہوں اور اس لڑکی کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہوں اپنے باپ کے مرنے کے بعد بہت غمزدہ ہے کیا ابھی وہ اپنے ارادے پر قائم ہے کبھی مسمم ارادہ رکھتی ہے اور کبھی نہیں ایک دن راضی ہو جاتی ہے اور اگلے دن پشے مان اگر امیر کی انعیت اور اتمنان بخش وعدہ ہو تو کام ہو جائے گا اتمنان بخش وعدہ یہ کیا ہو گیا ہے خدا رحمت کرے اس پہ ایک بڑا سردار تھا آج دارو الخلافہ آیا ہوا تھا اور اس نے وہیں جان توڑ دی بتاؤ سچ بات کیا ہے حقیقت میں کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ابھی ایک گھنٹہ پہلے جب حسن ابن علی کے گھر سے باہر نکلا تو بلکل ٹھیک تھا اس سے جیادہ اس کے عمر نہیں تھی عمر نے اسے بوڑا کر دیا کچھ شہد کا شربت پیا تھا اور تم جانتے ہو کہ شہد کا شربت کیا بلا ہے دمشق سے بھیجا گیا شہد ہر ایک تو حضم نہیں کر سکتا خاص کر دمشق کا بھیجا شہد ہو تو ہس رہے ہو اگر عمر ساتھ دیکھے گا کہ تم اس کی باپ کی میت پر ہس رہے ہو تو وہ کیا سوچے گا سوچو اس کے ذہن میں کیسے غلط فہمی پیدا ہو جائے گی سلام ہو امی یزید پر مادر فرزند خلف امیر المومنین اور مستقبل کے اسلام ممالک کے فرمان روا امید ہے تمہاری امید کی کوئی ضرورت نہیں یہ بات یقینی ہے تم ابن عمر ہو جی بانو تمہاری اس لیے ضرورت ہے کہ ذمہ داری کو اچھی طرح انجام دو بانو میں کوشش کر رہا ہوں یہ کافی نہیں میں تو صرف جودہ اور تمہارے کام پر نظارت کے لیے آئی ہوں اس کا کیا حال ہے نہیں کہا جا سکتا کہ تیار ہے لیکن اگر امیر کی انایت اور ان کا وعدہ ہو تو اس کو فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی امیر کی بعد میں خود ہی اس تک پہنچا دوں گی تم اسے یہاں لا سکتے ہو نہیں یہاں نہیں آئے گی تو کیا مجھے حسن ابن علی کے گھر لے جا سکتے ہو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ کوئی جانے کسی کو خبر کیے بغیر میرا باپ کہا ہے تمہارا باپ مجھ سے مہوے گفتو گو تھا اسی حسنہ میں اسے سانس لینے میں ذرا دشواری محسوس ہوئی اور شدید درد کا احساس کیا اس سے پہلے کہ طبیب اس کے سرانے پہنچے اس نے اپنی جان دے دی تم نے میرے باپ کو مار ڈالا فالتو کی بات مت کرو معلوم ہے کہ باپ کی جدائی بہت سخت ہوا کر دی ہے لیکن مجھے یقین ہے تم لوگوں نے اسے زہر دیا ہے تم نے خود دیکھا کہ اس نے ہمارے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا البتہ میں تمہاری کچھ باتوں کو احتمال دیتی ہوں ہو سکتا ہے کہ سردار بزرگ عرب مسموم ہو گئے ہوں لیکن یہاں نہیں تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تمہارا باپ آخری بار کس کے گھر گیا تھا سنیبن علی کبھی ایسا نہیں کر سکتے یہ تم لوگ ہو جو لومڑی کے چال چلتے ہو اور کتوں کی طرح پیچھے سے حملہ کرتے ہو یہ پیسر ساتھ دیکھو کس سے بات کرے بکواس بند کرو اپنے زلجوشن میرا باپ جب اس محل میں آیا تھا تو بلکل سے ہی سلامت تھا اور اب مر گیا ہے میں تم لوگوں کو اس کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہوں اور میں سب کو بتاؤں گا تم لوگوں نے کس طرح سے اسے قتل کر دی روک لو اسے یہاں سے جانے نہ دو سمجھتے ہو کہ تمہیں اس محل سے زندہ جانے دوں گی تاکہ فتنہ برپا کرو اور لوگوں کو امیر المومنین کے خلاف بھڑکا سعید ابن ابی وقاس خود اپنی موت مرا ہے وہ حد سے زیادہ دنیا میں جی چکا تھا اور اب اس کی عمر تمام ہو چکی ہے تم سب سے یہی کہو گی ورنہ تم اور تمہارے باپ کو ایک ہی جگہ دفن کر دوں گی یہ کون ہے جو مجھ سے اس طرح بات کر رہی ہے یہ بانو اگرامی امی یزید ہیں جن کے دامنے بہتوفت میں یزید اتنے معاویہ میں تبیہ پائیے مجھے معاف کیجئے امی یزید میرے باپ کی اچانک موت نے میں سمجھتے ہوں ابن سعید لیکن انسان کو ہمیشہ اپنی اقل پہ قابو رکھنا چاہیے ابن سعید اور اپنی بھلائی اور مسلحت نظر میں ہو ابن سعید بھولنا نہیں کہ اس کے دفن سے پہلے تم سب سے کہو گے کہ اس کے مرتے وقت تم خود موجود تھے اور اپنی آنکھوں سے اسے اچانک دم توڑتے دیکھا سمجھگے اے مدینے کے رہنے والوں یہ اسلام کے عظیم سعید سعید بن ابی وقاس کا جنازہ ہے جس کی موت سے ہمارے دل غمگین اور ہماری آنکھیں اشکبار ہیں امیر المؤمنین معویت ابن ابی سوفیان ان کا بہت احترام کرتے تھے میں نے بھی گزشتہ شب ان کے احترام کے خاطر انہیں دار الحکومت طلب کیا اور انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا لیکن افسوس کہ آدھی رات کے بعد یہ عظیم شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور وہ اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوا کہ اس کا بیٹا ابن سعید اس کے سرانے موجود تھا میں اس عظیم سپہ سالار کے فرزند ابن سعید سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خود آ کر اپنے والد کی موت کی کیفیت کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے گواہی دے تاکہ دشمنوں کو فتنہ و فساد اور افواہ پھیلانے کا موقع نہ مل سکے جو کچھ عظیم سردار اور مدینہ کے حاکم نے فرمایا سب ٹھیک ہے میرے باپ نے اپنی تولانی عمر اسلام اور مسلمین کی خدرت میں گزاری بہت ساری مشکلات اور مشکتیں برداشت کرنے کی وجہ سے وہ بہت بوڑے اور کمزور ہو چکے تھے ان کی عمر گزشتہ رات تمام ہو گئی اور دعوتِ الٰہی پر لبیک کہتے ہوئے دارِ فانی کو ودا کر دیا جبکہ تمام اوقات میں ان کے سرحانے موجود تھا اور ان کا سر اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھا خدا ہم سب پر رحمت نازل کریں آہ رائی آہ رائی آہ رائی دارِ موسیقی موسیقی تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے ہاں یہ عورت کون ہے مجھے نہیں پہچانتی نہیں مجھے امی یزید کہتے ہیں امی یزید جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ماویہ کا دربار چلاتی ہے یہ ایسی بات ہے جو دشمن کہتے ہیں امیر خود اپنے دربار پر حاکم ہے شک نہ کرو اس گھر میں کیوں آئی ہو اس لیے کہ امیر کی انائت اور وعدے کی تمہیں خبر دوں میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اب میں یہ کام نہیں کروں گی جو دا ہوشیار رہو یہ امیر المومنین کے جانب سے تمہارے ساتھ بات کرنے آئی ہے یہ جان لو کہ ماویہ سارے عالم کا خلیفہ اور جانشین پیغمبر ہے وہ جو چاہتا ہے این اسلام ہے جو امیر المومنین معاویہ کے راستے پر نہیں وہ حق سے دور ہے تم نے اس کی خواہش قبول کر کے خود کو شیطان سے دور اور خدا کے قریب کر دیا ہے اپنے باغی اور سرکش نفس کو مہار کرو ایسا نہ ہو کہ باطل افکار اور قلبی لگاؤ تمہیں خدا سے دور کرنے نہیں میں نہیں کر سکتی امیر المومنین کے فرمان کو نہ ٹھکڑاؤ بیٹی تمہاری بھلائی اسی میں ہے یزید تمہارے وسال سے راضی ہے اور امیر المومنین نے بھی اس وسال کا وعدہ کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ سونا چاندی بہشتی باغ جو تم چاہو تمہارے نام لکھ دوں وہ بادشاہ تمہاری طلب میں ہے کہ جس کے ہاتھ میں خدا نے دنیا کے تمام خزانوں کی چابی دے دی ہے وہ خدا کے جس نے تمہاری قسمت میں دنیا کے تمام عورتوں کی سرداری لکھ دی ہے اس دن جب ابا محمد ابل حسن کے جانشین تھے تو تم ان کے گھر گئی اور آج جب یزید تخت خلافت کی جانب بڑھ رہا ہے تو تم ان کے گھر جاؤ گی تمہیں عرب کی عورتوں کی سردار ہونا چاہیے لڑکی اس ستارے کو تمہارے لیے آسمان سے لیا ہے اسے ٹھکراؤ نہیں شک نہ کرو میں کیسے یقین کرلوں کس چیز کا یہی کہ امیر اپنے وعدے کا پاوند رہے گا کیا چیز تمہیں مطمئن کرے گی نہیں معلوم میرے باپ نے کہا کہ وہ امیر کا دوست اور ہم پیمان ہیں اور امیر نے کبھی ان کے ساتھ بدعیدی نہیں کی لیکن اب تو وہ مر چکا ہے اگر امیر رسمی طور پر وعدہ تمہیں لکھ کر دے دے تو تم قبول کروگی ابن امیر ہاں تحریری طور پر اہدنامہ لکھا جانا چاہیے کوئی اہدنامے کی ضرورت نہیں تمہیں میری بات پر اعتماد کرنا ہوگا اور ابھی فیصلہ کرو جب تک تحریری اہدنامہ نہیں ہوگا میں کوئی کام نہیں کروں گی یہ کام دیر یا صویر انجام پا جائے گا اچھی طرح سوچ لو خاص کر اپنے قسمت کے بارے میں پھر اس دن امیر المومنین کی رحمت اور ان کے لطف کی امید نہ رکھنا لیکن اگر تم ابھی اس کام کے لیے راضی ہو جاؤں میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں اپنے بیٹے یزید کی بیوی کے انوان سے امیر کے دربار میں لے جاؤں گی اور اپنی حمایت میں رکھوں گی اب تم جانو تم بے فکر رہو اس سے پہلے کہ تم کچھ بھی کرو میں امید یزید سے لکھاوا اہدنامہ لے لوں گا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیا کوئی حادثہ پیش آیا سردار جو مجھے تین رات کو بلایا ہے میں خود بھی تمہاری طرح بلایا گیا ہوں بانو امید یزید نے ہم دونوں کو طلب کیا ہے میں نے کسی کو ابن امیر کے پاس بھیجا ہے لیکن اس کے آنے سے پہلے میں نے سوچا کہ تم سے اپنا مطلع واضح کر دوں میں کافی دیر سے یہاں ٹہل رہی ہوں اور اس موضوع پر سوچ رہی ہوں آج جب میں نے جودہ سے بات کی تو ایسا محسوس ہوا کہ وہ ہماری مراد پوری کرنے پر مکمل آمادگی رکھتی ہے صرف فیصلہ نہیں کر پائی اس لیے میں نے غور کیا کہ اگر اسے کوئی سخت چوٹ لگے تو گھبرا کے جلدی ہی فیصلہ کر لے گی کیسی چوٹ بانو اس کے باپ کی موت کے بعد کون اس سے زیادہ قریب ہے اور بط ابن عمیر ٹھیک ہے اب فرض کرو کہ ابن عمیر کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے کیسا حادثہ وہی حادثہ جو عشس کو پیش آیا تھا یا سعاد ابن عبی وقاس کے لیے اسے مار ڈالیں کوئی مشکل ہے ابن عمیر ہمارے دوستوں میں سے کیا تم ابھی تک اپنے گزشتہ دوستوں کے وفادار ہو تمہیں صرف امیر المومنین کا وفادار ہونا چاہیے تمہاری نظر کیا ہے سردار کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو دا ہمیں اس کی قتل کا ذمہ دار ٹھرائے اور ہماری بات ماننے سے انکار کر دیں ممکن ہے ہمیں مقصر جانے لیکن وہ سر پیچھی نہیں کرے گی وہ اقتدار پسند اور جا طلب عورت ہے لیکن اس کے باوجود بزدل بھی ہے اس سے میں نے کہا کہ یہ موتی اسی طرح ہوتی رہیں گی جب تک دیر یا سویر اس کی نوبت بھی آ جائے بہت ڈریفی ہے اور اب تک نہیں یہ شہد کا شربت ابن امیر کے لیے ہے جو دا موت کی وحشت اپنے تمام وجود میں محسوس کرنا چاہیے اس وقت پکا فیصلہ کر لے گی جبکہ میں نے اس سے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ یزید کی بیوی بن جائے گی اور میرا خیال ہے کہ یہ وعدہ کارساز ہوگا کیا واقعی آپ کا ایسا ارادہ ہے بانو نہیں ہرگز نہیں کیا میں اپنے بیٹے کے لیے ایسی عورت لاؤں گی جو پہلے سے اپنے شہر کے قتل کرنے کا تجربہ کر چکی ہو اچھا کہو تمہاری نظر کیا ہے اگر بانو امیر یزید یہی چاہتی ہیں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے ہاں مسلحت تو اسی میں ہے میری نظر میں فلحال اس عورت کو راضی کرنے کا یہی طریقہ ہے ابن امیر آنا چاہتا ہے اسے آنے دو اسے کہو کہ اندر آئے میں سمجھا کوئی حادثہ ہو گیا ہے جو اتنی رات گئے مجھے طلب کیا ہے ظاہران کوئی جشن بھر قرار ہے اور امیر یزید کی مجھ پر بھی نائت ہوئی ہے ہاں ابن امیر سوچا کہ یہ بات اچھی نہیں ہوگی کہ ہم لذیذ کھانے کھائیں اور ہمارے دوست ان لذیذ غزاؤں سے محروم رہ جائیں مجھے امید ہے کہ اللہ مستقبل کے خلیفے کی محبوب ماں کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے گا پیو ابن امیر یہ شہد کا شربت بہت مزیدار ہے یہ شربت وہی شربت نہیں جس نے کل رات سعید ابن ابی وقیاس کو حلا کر دیا ہاں اسی شہد کا ہے شمر نے تو کہا تھا یہ بہت طاقتور شہد ہے اور سعید ابن ابی وقیاس کا کمزور جسم اس کو برداشت نہ کر سکا اب میری عزیز بانو بتائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میرا ضعیف اور علیل جسم اس کو برداشت کر پائے گا ہاں اتمنان رکھو حضم کر سکتے ہو تمہارے مزاج کے مطابق ہیں بانو میں مر کے گھر تو نہیں پڑھوں گا نا نہیں ڈرو مگر اس صورت میں کہ امیر المومنین کے دشمنوں سے مل جاؤ ورنہ ایسی صورت میں بے خوف میں خود تمہاری جان لوں گی مازاللہ خدا نہ کرے اگر ایسا دن آ جائے تو بے شک میں اپنے ان ہی ہاتھوں سے اسی طرح جامے زہر پی لوں گا ہاں 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 اگر خدا نے چاہاں تو کھل جائے گا کھل جائے گا موسیقی ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی بانو ٹھہرو سبر سے کام لو کیا ہوا ابن زلجوشن پریشان لگ رہے ہو نہیں میں پریشان نہیں ہوں کیوں نہیں ہو تم شاید اس فکر میں ہو کہ دیر یا سویر تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے کیوں کوشش کرو کہ تم خود کو اس فکر سے نجات دو ورنہ سکون نہیں پاؤگے برسوں سے میں نے سکون نہیں پایا ہے میں نے سنا ہے کہ ابا محمد کے ساتھی بڑی آسانی سے موت کا استقبال کرتے ہیں اور موت سے ڈرتے نہیں ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ ایسا ہی ہے میں نے خود بارہا یہ دیکھا ہے جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں بنو اس وجہ کو میں تنہائی میں اپنے ذہن میں دہراتا ہوں یہی کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اور تم نہیں رکھتے صحیح ہے؟ لہٰذا ہمیں بھی اپنا ایمان قوی کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ انہیں شکست دیں تو ہمیں بھی انہی کی طرح ایمان رکھنا ہوگا ایمان کس چیز پہ؟ کس چیز پہ؟ امیر المومنین اور اس کے فرزند یزید پر کیا یہ دونوں تنہا ہمارا سہارا نہیں ہیں؟ میں زیادہ تر امیر کی انہیت پہ ایمان رکھتا ہوں پھر تو تمہیں سخت دن کا سامنا کرنا پڑے گا شیمر ہمیشہ عذاب میں رہو گے خوف و وحشت و حیرانی تمہیں کبھی جین سے نہیں چھوڑے گی جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ امیر کی انہیت مختلف شکل میں ظاہر ہوگی کبھی زیور کی شکل میں کبھی دولت کی شکل میں کبھی حکومت کی شکل میں اور کبھی اس شہد کے قالب کی شکل میں جو ابن امیر نے پیا تھا امیر کی موسیقی امیر کی شکل میں امیر کی شکل میں موسیقی 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 سردار خبر آئی ہے کہ اروائب نے عمر دنیا سے اٹھ گیا موسیقی 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 اپنے امیر کیسے مر گیا کیا تم نے اسے مارا ہے تم اپنی زندگی کی فکر کرو موت تو دیر یا سویر سب کو آنی ہے اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے کوشش کرو کہ زندگی سے فائدہ اٹھا لو معاویہ کے محل کی سوچو یزید کی بیوی بننے کی فکر کرو میرے ساتھ آؤ تم سے کچھ بات کرنی ہے اب اس سے زیادہ غور و فکر کرنا مناسب نہیں ہے جودہ یہ کام میں نہیں کر سکتی میں نے اپنا ارادہ بدل ڈالا ہے چاہے تم مجھے کچھ بھی دے دو یزید کی بیوی بھی اگر بنا ڈالو میں یہ کام نہیں کر سکتی میں تمہیں حقیقت بتا دوں بانوں میرا خیال ہے کہ شاید وہ یہ کام نہیں کر سکے گی تم واپس جاؤ میں یہی منتظر رہوں گی منتظر کس کی ایسی چیز کی منتظر جو تمہاری نگاہ میں غیر ممکن ہے موسیقی 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 چھوڑ دو اب تم جاؤ میری بیٹی جانتے ہو یہ عورت کون تھی جوڈا کون جوڈا اشیس کی بیٹی اور حسن ابن علی کی بیوی وہ دار و لکومت آگئی ہاں مہمان تھی کیسے آپ نے اسے میرے گھر آنے پر آمدھ کر لیا بانو یہ کام تو اشیس بھی نہ کر سکا مجھے اشیس کے برابر سمجھتے ہو اب تم جاؤ اور اپنے آپ کو تیار کر لو اس خبر کو سننے کے لیے جس کا مدت سے انتظار تھا آخر کار جوڈا تسلیم ہو گئی ہے اور حسن ابن علی کے قتل کے لیے تیار ہے کیا واقعی ایسا ہے راضی ہے ہاں راضی ہے اب جلد ہی بنی حاشم ازادار ہوں گے اب جاؤ اور اس وقت کے لیے تیار ہو جاؤ سمجھ گئے میری رائے ہے کہ مغیرہ اور بسر سے جو کوفہ و بسرہ کے حاکم ہیں ان سے مدد لو ممکن ہے کہ حسن ابن علی کے طرف داروں سے جنگ پر مجبور ہو جاؤ میں یہ کام نہیں کر سکتی نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتی میرہ اور تمہارا باپ معاویہ کے قریبی لوگوں میں سے نہیں بلی ممیہ نے تخت خلافت خون کے دریا سے اس لیے حاصل نہیں کیا کہ ایک چمڑے کے اہدنامے کے خاتر کسی کے حوالے کر دیں نہیں معاویہ کے بعد میں یہ کام نہیں کر سکتی یزید ہی تخت خلافت پہ بیٹھے گا یزید تمہارے مثال سے راضی ہیں اور امیر المومنین نے بھی اس وصال کا وعدہ کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ سونا چاندی بہشتی باغ جو تم چاہو تمہارے نام لکھ دوں وہ بادشاہ تمہاری طلب میں ہے کہ جس کے ہاتھ میں خدا نے دنیا کے تمام خزانوں کی چابی دے دی ہے یہ کام دیر یا صویر انجام پا جائے گا اچھی طرح سوچ لو خاص کر اپنے پسمت کے بارے میں پھر اس دن امیر المومنین کی رحمت اور ان کے لطف کی امید نہ رکھنا میں یہ کام نہیں کر سکتے میں یہ کام نہیں کر سکتے نہیں ابن امیر میں یہ کام نہیں کر سکتے میں یہ کام نہیں کر سکتے میں یہ کام نہیں کر سکتے نہیں نہیں موسیقی 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 فانو موسیقی بانو موسیقی 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 اس کی مدد کروں بھا وہ شک میں پڑ گئی ہے اسے خود فیصلہ کرنے دو اب یہ وقت ہے کہ میں اس کے پیچھے جاؤں موسیقی 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 موسیقی